بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیلے سے ہوں گے تو فرنس آج کا پہلا بلوگ آپ سب کو خوش آمدید اور میرا بلوگ آپ نے لاسک ضرور دیکھنا ہے اور لائک ضرور کر دیں اور کمیٹ آپ نے کر کے بتانا ہے کہ آج کا آپ کو فرس بلوگ میرا پسند آیا ہے یا نہیں تو کوشش تو کروں گی بلوگ کو اچھا بنانے کی اور کوشش کروں گی کہ آپ سب کے ساتھ کافی ساری میری باتیں بھی ہو سکیں اور اپنا ایکسپرینس بھی شیئر کروں گی تو فرنس آج میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے پہلے بھی دو سے تین چینل تھے اور میرے کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کہیں نہ کہیں پہ آکے یعنی کہ کوئی مسٹیک کر دی ہو یا کچھ ایسا کر دی ہو کیونکہ اس وقت میں جو بلکل بھی ایکسپرینس نہیں تھا لیکن یقین کریں کہ میں نے اس پر محنت بہت زیادہ کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ محنت بھی کر رہی ہوں اور باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو جو ہے نا وہ آپ کی ترقی کی طرف لے جائے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سے ایک کام نہیں ہو رہا تو آپ دوسری کام کی طرف لگ جائیں دوسرا نہیں ہو رہا تو تیسری کام کی طرف لگ جائیں ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ایسی چیز آپ میں پسند آ جائے کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہو اور اس میں آپ کامیاب ہو جائیں تو بس میرا بھی یہی مقصد تھا کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ ولوگنگ جو ہے نا بہت زیادہ چاہ رہی ہے لوگ جو ہے وہ ڈیلی روٹین دیکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں بھی ایک ولوگنگ کا چینل بناوں جس میں صرف میں اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن بات تو یہی ہے کہ آپ جو ہے مجھے ضرور سپورٹ کریں کیونکہ اگر آپ مجھے سپورٹ کریں گے آپ کی کمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا مجھے زیادہ سے زیادہ خوصلہ آئی گی اور میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی ولوگنگ لے کے آتی روں گی یعنی کہ آج جو ہے نا میں بہت ہی سیمپل بائٹ گھومنے کے لیے گئی تھی اس کے بعد باہر سے آکے جو ہے ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور کھانے میں میں نے چکن بنائی ہوئی تھی اور ساتھ میں میں نے گھر میں ہی چپاتی جو ہے وہ بنا لی تھی تو فرنس یہاں پہ ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تو ساتھ میں ہی شام کے لیے جو ہے وہ میں نے چاول جو ہے وہ بنائے تھے چاپ پلاو میں نے بنایا تھا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ بہت ہی جلد جو ہے وہ شیئر کروں گے اپنے کوکنگ والے چینل پہ تو وہاں جا کر جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہو چھیک ہے جی اچھا آج جو میں نے بات کرنی تھی وہ میں نے یہ بات کرنی تھی اپنی ولوگنگ میں کیونکہ ہم کوکنگ والے چینل میں یا ہم ریمیڈیز والے چینل پہ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو ہم ولوگنگ والے چینل پہ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں آپ کو بتا جاتی ہوں کہ ماشاللہ سے میرے پہلے بھی دو چینل دو سے تین چینل تھے میرے اور ایک چینل تو تھا وہ میرا بلکل ہی ایکسپائر ہو گیا کیونکہ مجھے اس میں اتنا نہیں پتا تھا اس وقت دو ہزار ستارہ میں میں نے چینل بنایا تھا اور اس وقت مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا یہاں تک کہ مجھے تھم نیل کا بھی نہیں پتا تھا نہ ہی ٹائٹل کا پتا تھا مجھے تو یقین کریں وقت کے ساتھ ساتھ میں سیکھتی رہی تو اس کے بعد جو ہے نا یعنی کہ میرے تقریباً ون ہنڈرڈ ویڈیوز جو تینہ میں نے اس میں ایڈ کی تھی اور اس وقت جو ہے نا میرے ڈالر کروس کا نشان آنا سٹارٹ ہو گیا کہ یہ چینل جو ہے نا آپ کا منوٹائز نہیں ہو سکتا شاید کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے سیکنڈ چینل اوپن کیا اپنا یعنی کہ ریمیڈیز ویڈ رکسانہ کے نام سے تو وہ بھی چینل بس گرو ہو رہا ہے بس سلو سلو ہو رہا ہے جیسے کہ ہماری ویڈیوز وائرل ہونی چاہیے اور یقین کریں ابھی تک مجھے فرسٹ پیمٹ نہیں ملی تو اس کے بعد میں نے اپنا چینل بنایا میں نے کوکنگ چینل بنایا اس کے بعد بھی وہ بھی چینل جو ہے وہ ایسا ایسا میرا گرو ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی مجھے اتنا خاص ریسپونس نہیں مل رہا تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں ہمت نہیں ہارنا چاہتی میں ایک ضرور ولوگنگ کا چینل بنا لوں ہو سکتا ہے کہ میرا یہ چینل چل جائے آپ کی سپورٹ کی وجہ سے کیونکہ اگر آپ سب میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی میرا چینل جو ہے وہ میں انشاءاللہ ضرور اس چینل میں کامیاب ہوں گی کیونکہ انسان جب ہمت ہارتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ہمت نہیں ہارنے میں نے یہی سوچا ہے اور میں ان کے لئے حوصلہ افضائی ضرور کروں گی جو میری سسٹر ایک چینل بنا لیتی ہیں اور پھر وہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ ہمارا چینل نہیں گرو ہو رہا اور ہم نے اتنی زیادہ ویڈیوز جال لی ہیں کچھ بھی نہیں ہونا اور وہ باندھ کر کے چلے جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں وہ جو ہوتی ہیں نا وہ والی سسٹر جو بہت زیادہ ڈیپریشن میں میں نے ایسی بھی سسٹر دیکھی ہیں جو بہت زیادہ چینل کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیپریشن میں چلی گئی ہیں اور بہت زیادہ وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہمارا چینل جو ہے وہ گرو نہیں ہونے والا اور یقین کریں ایسے ایسے میں نے جو ہے نا وہ دیکھے ہیں لوگ لیکن میں ان سب کو یہی کہنا چاہوں گی ان میں سے آپ بھی ایک ہونا تو میں آپ کو بھی یہ ہوں گی کہ آپ میری طرح ہمت کریں کہ میں نے ایک چینل نہیں دو چینل نہیں تین چینل نہیں اور یہ میں چوتھا چینل ہے میرا تو میں ولوکنگ سٹارٹ کر رہی ہوں کیوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میرا یہ چینل گرو ہو جائے تو بس پھر ایک دوسرے کو ضرور سپورٹ کیا کریں سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا جتنی بھی بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں سب کو آپ لوگوں کی ہی سپورٹ ہے ہم لوگوں کی ہی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے وہ کامیاب ہیں اور ان کا ورک جو ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے اور وہ جو محنت بہت زیادہ کرتے ہیں تو بس پھر آپ بھی ویسے ہی بن جائیں تو میرا یہی میسیج ہے تمام فرنس کے لیے تمام میری بہنوں کے لیے کہ آپ بلکل بھی مایوس نہ ہو مایوسی کرنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اگر ایک کام سے آپ کو ناکامی مرنی ہے تو دوسرے کام کی طرف چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ کامیابی آپ کے پاؤنچ ہوئے گی ٹھیک ہے جی تو بلکل بھی مایوس آپ نے نہیں ہونا میری طرح ایک حوصلہ بن کے آپ نے رہنا ہے اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو جو ہے وہ ضرور ترقی کی طرف لے کے جائے گا اور صرف اور صرف دعا دعا کیا کریں ہاں میں یہ بھی کہوں گی کہ دعا کیا کریں نماز پڑھا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور ایک دن کامیاب ہوں گے تو فرنس آج کے جو ولوگ میں میں نے آپ کے ساتھ جو جو چیزیں شیئر کی ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھیں لیوں گی یہ سینڈویچ کی ریسپی جو ہے یہ میرے کوکنگ چینل جو ہے نا اس پہ ہے یعنی رکسانہ فورس سیکریٹ پہ ٹھیک ہے وہاں پہ بھی جا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہو بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بڑی آسان سی بچوں کو یہ بنا کے ضرور کھلائے کریں ماشاءاللہ بچے خوب انجوائے کریں گے تو آج کا ولوگ تو میرا چھوٹا سا تھا انشاءاللہ تعالیٰ نیکس ولوگ میں تھوڑا سا بڑا لے کے آنگی اور آپ کے ساتھ خوب باتیں کروں گی اور دیلی روٹین جو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری فیملی میں کتنی میمبرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بس اپنی بہن کو ضرور سپورٹ کریں لائک اور آپ نے کیا کرنا ہے کمٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آج کا ولوگ آپ کو کیسا لگا چلیں فرنس اب اپنی بہن کو اجازت دیں دعاوں میں ضرور یاگ دکھنا اوکے الحافظ